اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی ویڈیو میں ناشتے سے سٹارٹ کر رہی ہوں آج کافی دنوں بعد ہم نے ناشتہ جو ہے وہ ناشتے کے ٹائم پہ کیا کیونکہ بچوں کی اب آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں تو تھوڑی واپس روٹین میں ہم لوگ آ رہے ہیں اس وجہ سے اب ناشتے کے ٹائم پہ ہی انشاءاللہ ہوا کرے گا میں نے سوچا لنچ اور ڈینر تو آپ کے ساتھ روٹین شیئر کی تھی تو آج ناشتے کی روٹین بھی تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے ابھی میں آملیٹ اور ساتھ بریڈ وغیرہ بنا رہی ہوں ساتھ چائے ہوگی کیونکہ بچے اس طرح کی چیزیں ہی زیادہ تر ناشتے میں پریفر کرتے ہیں اور آج کل گرمی کے موسم میں ویسے بھی ایسی ہلکی پل کی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں زیادہ پراتھے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہیں اور میں نے ایک اور بات کرنی تھی آپ سے کہ شاید سبھی لوگ یہ فیل کر رہے ہوں گے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے یہ ایک عجیب سا ہی سال شروع ہوا شروع سے لے کے اب تک بہت ہی عجیب سارے حالات اور واقعات سب کچھ عجیب طرح سے چل رہا ہے اور بہت سی بری بری خبریں بہت حالات جو کبھی آج سک نہیں دیکھے اس طرح کے حالات اس سال میں ہم لوگوں نے دیکھے ہیں جیسے یہ لاک ڈاؤن وغیرہ اور یہ بیماری اور یہ سارا کچھ جو ہے نا اور بہت ڈپریسیو سی سیچویشن چل رہی ہے اس سب کے دوران بہت سے اپنے پیاروں کی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جانے کی خبریں اور بہت سے پیاروں کے بیمار ہونے کی اور اس طرح کی بہت سی خبریں سن کے ہم سب ہی لوگ تقریباً اس سال میں زیادہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ ڈپریسیو میں ہی گزرا ہے ابھی کچھ دن پہلے مجھے بھی اپنی ایک کزن بہت پیاری میری کزن تھی میری ایج فیلو میری کلاس فیلو تھی تو اس کی وفات کے بارے میں پتا چلا تو یہاں پہ رہ کے ہم لوگ اس طرح کی جب کوئی خبر ملتی ہے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنوں سے دور ہوتے ہیں پہنچ بھی نہیں سکتے اب کچھ حالات اس طرح کہیں کہ اور بھی بندہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا تو اس وجہ سے بہت عجیب سی فیلنگز آتی ہیں یہاں پہ رہ کے اس طرح کی خبریں سن کے پھر ابھی کل پر سو میں نے اپنی ایک فرنڈ کے بھائی کے ایکسیڈنٹ کا سنا ہے ان کا بہت سویر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد مکمل سے حدیہ بھی عطا فرمائے کیونکہ یہ جو حالات چل رہے ہیں نا ان میں اس طرح کی خبر ہو تو وہ تو بہت ہی ہمارے لیے ڈپریشن کا باعث بنتی ہے چھوٹی چھوٹی خبریں ہی جو ہیں وہ ہی ہمیں ڈپریس کر دیتی ہیں تو یہ تو بہت بڑی جو ہے نا وہ اس طرح کی بیڈ نیوز تھی بہت اداسی ہو رہی تھی سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں آپ سب سے دعا کی ریکویسٹ کروں پلیز میری کزن کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بچوں کی جو آن لائن کلاسیز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو سکول سے میل آئی تھی کہ آکے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ لے جائیں وائٹ بورڈز اور مارکرز وغیرہ تو وہ میں یوسف کے سکول گئی تھی یوسف کے لیے وائٹ بورڈ لینے تو جب سکول پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے نہیں ملے گا وہ دوسرے والے کیمپس سے ملے گا یہ فاؤنڈیشن کیمپس ہے جہاں پہ یوسف جاتا ہے اور پرائمری کیمپس سے وہ بورڈز جو ہے نا وہ مہینہ تھا پھر ہم یہاں سے ہو کے یوسف کے سکول سے ہو کے اور وہاں سے ہم جو ہے نا اس کا بورڈ لے کیا ہے تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی پلیز ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی مجھے سن رہا ہے وہ میری فرینڈ کے بھائی کے لیے بہت دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحتیاب کرے اور میری کزن کے لیے اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے بہت دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لیکن اگر اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں آپ سب کو ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے